بسم اللہ الرحمن الرحیم تحقیق و دفتیش کے بعد ان کی ضرورت حد المقدور پوری کی جاتی ہے اس ہفتہ صفحہ کی جانب سے پندرہ لاکھ روپے سے زائد مالیتی امداد مختلف شعبجات میں انجام دی گئی مستحق غربہ کی آئی درخواستوں کے پیش نظر خود روزگار فراہمی پر گیرہ لاکھ روپے یتیموں کی ہنگامی تعلیمی امداد پر ایک لاکھ روپے تعلیمی کٹس کی تقسیم پر چھبیس ہزار روپے صفحہ ڈائیگنوز ٹک سنٹر پر ساٹھ ہزار روپے چھ مریضوں کے لیے چالیس ہزار روپے شادی امداد پر چھبیس ہزار روپے اس کے علاوہ غربہ امداد غریب خاندانوں میں گوشت کی تقسیم بیواؤں معذولین موظائف کی تقسیم غریب افراد خاندان کے لیے راشن کا انتظام وغیرہ شعبجات میں خدمات انچانتی گئی صفحہ بدل مال اور رہبر فانڈیشن کے اشتراک سے علاقہ مشہربات حمر پیٹ ملک پیٹ وغیرہ مختلف علاقوں کے مجبور و بیکس افراد کے لیے روزگار فراہم کیا گیا سروے کے نظام کے ذریعے ان کی مکمل تحقوق و دفتیش کے بعد مشہربات بیٹمنٹن گراؤن میں سو بندیاں معا سامان کے تقسیم کی گئی واضح ہو کہ گزشتہ دو سالوں سے سلسلہ جاری ہے جس میں اب تک پندرہ سو بندیاں تقسیم کی جا چکی ہیں جس پر اب تک دو کروڑ روپے سے زائد خرچ کی جا چکے ہیں صفابت المال ملک کے تعلیم معیار کو آگے بڑھانے میں نمائی کردار ادا کر رہا ہے جن کا تعلیمی سلسلہ من قطع ہو گیا تھا ان کے لیے ٹاؤس ایسی کے تحت دسویں کا امتحان دلا کر ان کے تعلیم معیار کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے سہال دو ہزار بیس تھا دو ہزار بائیس ان دو سالوں میں تقریباً دو ہزار بچوں کا دسویں کا امتحان دلوائی گیا جاریہ سال بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور دسویں کے امتحان کے سلسلے میں داخلے کی کاروائی کی جا رہی ہے اب تک تین سو سیاد بچوں کا داخلہ کیا جا چکا ہے اسی طرح صفا کی جانب سے 166 طلبہ کا سپلیمنٹ امتحان دلوائی گیا جس میں سے 103 بچے الحمدللہ پاس ہو چکے ہیں اس کے حرامہ صفابت المال کی جانب سے ہر سال تین سو سیاد یا تیم بچوں کی تعلیم کفالت کا بھی سلسلہ جاری ہے جس میں ان کی تعلیمی فیز کے ساتھ ان کی تعلیمی ضروریات بھی پوری کی جاتی ہیں اب تک اسی بچوں پر سات لاکھ 68 ہزار روپے سے زائد خرچ کی جا چکے ہیں اس ہفتہ چھے یا تیم بچوں کی فیز پر 51 ہزار روپے سے زائد خرچ کی گئے واضح ہو کہ گدشتہ سال بھی تین سو یا تیم بچوں پر ساٹھ لاکھ روپے سے زائد خرچ کیے گئے تھے صفابت المال کے شعبہ موبائل کلینک کے ذریعے اسلام علاقوں کے غریب بیمار افراد کے لیے مختلف مقامات مجید شریفہ محمود یا قدپورہ رائزنگ سن گرامل سکول جل پلی صفا سنٹر روشن کالونی وٹے پلی مدرسہ دارلو مرشیدی علیہ حسد نگر زینب خاتون تیلون سنٹر اور صفا سنٹر بوین پلی میں مفت میڈیکل قائم کا انعقاد عمل میں لائے گیا جس سے اس ہفتہ دو سو اکتاریس مریضوں کی مستقل بیماریوں شوگر بی پی اس تمہ بغیرہ کی مفتشخیص کی گئی اور ان میں ایک ماہ کی دوائیں بھی مفتی گئی اس کے علاوہ کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں صفا کی کارکردگی نے ایک بڑے طبقے کو سہارا دیا صفا بدلمال بغیر کسی معافظے کے ان کو آکسیزن سیلنڈرز فراہم کر رہا ہے جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اس ہفتہ چھتیس افراد میں سیلنڈرز اور کانسنٹریٹرز کی تقسیم عمل میں آئی صفا بدلمال کی میڈیکل قائم سے رجوع ہونے والے مریضوں کی بیماریوں کے مفتی ٹیسٹ وغیرہ کے لئے کشنباغ میں قائم صفا ڈائیگنوز ٹک سنٹر ہے اس کے علاوہ اس ہفتہ چار علاقوں میں مریضوں کی تعداد کی مناسبت سے عارضی طور پر چار علاقوں ایم ایس ایسکول شاہین نگر درگاہ حاشم آباد سنگارنی کارونی اور پاڑی شریف میں ہیلس چیک اپ سنٹر قائم کیے گئے اس ہفتہ ایک سو اکاون مریضوں نے استفادہ کیا اس کے علاوہ دو مستقل طور پر چل رہے ہیں میڈیکل قائم سے عابدہ کلینکس انگارنی کارونی میں پچاس مستحق مریضوں کی مفتش خیص کی گئی اسی طرح کشنباغ میں قائم مستقل کلینکس کے ذریعے بیماروں کے مفتح آج کا بھی سلسلہ جاری ہے ان کے لئے مفت دواؤں کا بھی انتظام کیا گیا اس ہفتہ دو سو اٹھی سی مریضوں نے استفادہ کیا صفحہ بدلمال کے طرح شہر ادرباد کے تین مشہور معروف دواخانوں عثمانی ہسپیٹل اینڈی ہسپیٹل اور چار منار دواخانوں میں مستقل وٹر پلان نصف کر دی گئے تاکہ بیماروں اور تیمارداروں کو ٹھنڈا فلٹر پانی آسانی کے ساتھ مہیا ہو جائے جس میں صفحہ کا اسٹاف مستقل طور پر خدمات انجام دے رہا ہے اس ہفتہ نووت ہزار لیٹر پانی پلایا گیا صفحہ بدلمال کے ذریعے احتمام شہر ادرباد اتراف کے رہنے والے عوام و خواست کے لیے مقصلہ وین کا انتظام کیا گیا ہے جس کے ذریعے غریبوں کے لیے مفت اور متمول افراد کے لیے رقم کے ذریعے سہولت مہیا کی جاتی ہے اس ہفتہ شہر ادرباد کے مختلف نوع علاقوں میں صفحہ کی جانب سے تجید و تکفین کا انتظام کیا گیا جس میں چار علاقوں میں مقصلہ وین کی سہولت مہیا کی گئی اب تک تقریباً دو سو ساٹھ افراد کے لیے تجید و تکفین کا انتظام کیا جا چکا ہے ہندوستان بھر میں قائن صفحہ بدلمال کی شاکھوں کی خدمات پر ایک نظر صفحہ بدلمال شاکھ اٹنور کی جانب سے ہر ماہ کی طرح جاری آما بھی مستحق بیوہ و معذولین و مزایف کی تقسیم عمل میں آئی صفحہ بدلمال شاکھ اور انگباد کی جانب سے حضب معمول کینسر ہاسپٹل اور انگباد کے دو سو مریضوں میں ناشتہ اور چائے تقسیم کیے گئے صفحہ بدلمال شاکھ نلگنڈا کی جانب سے پچھتر ہزار روپے مالیتی راشن مستحق خاندانوں میں دیا گیا صفحہ بدلمال شاکھ کریم نگر کی جانب سے ایک مستحق لڑکے کی شادی میں دو ہزار روپیوں سے جزوی امداد کی گئی اس کے علاوہ ایک مستحق خاتون کو دو ہزار روپے سے تبیہ امداد کی گئی صفحہ بدلمال شاکھ حسن کے ذریعے تمام شہر میں آنکھوں اور کانوں سے معذول افراد اور اسی طرح مدارس کا دورہ کرتے ہوئے طلبہ میں موسم سرما کے پیشنظر گرم ملبوسات جیسے جیکٹس گرم ٹوپیا اور بلانکٹس وغیرہ تقسیم کیے گئے صفحہ بدلمال شاکھ شیمگا کی جانب سے ہر ماہ کی طرح جاریہ ماہ بھی مستحق بیواؤں معذولیر میں فیکس پانسو روپے جملہ بارہ ہزار پانسو روپے کے وزائف تقسیم کیے گئے صفحہ بدلمال شاکھ ساگر کی جانب سے ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی اٹیس بیواؤں یتیموں کمزوروں میں فیکس پانسو روپے جملہ انیس ہزار روپے کے وزائف تقسیم کیے گئے صفابت المال شاہ عادل آباد کی جانب سے ایک مستحقی لڑکی کی شادی میں دو ہزار پانچ سو روپے کے ذریعے امداد کی گئی ناظرین صفابت المال کی ان خدمات کو مزید مستحقم کرنے ہر مہینہ سو یا دو سو یا پانچ سو یا ایک ہزار روپے اپنے سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائے تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچا جا سکے صفابت المال کے خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لئے ویب سائٹ www.صفابتلمال.org ملاحظہ فرمائیے صفابت المال کے خدمات سے موقع بموقع واقفیت اور دینی جلسوں رکابر علماء کرام کے باہرہ سے استفادے کے لئے صفابت کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ